اسلام علیکم اور اب آپ مجھے فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بکرم کا ایک پیس لے لیا ہے دو پیس لیا ہے اگر آپ دونوں سلیپس کے آگے یا دونوں ٹراؤزر کے باٹم پہ بنا رہے ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ کیسے کٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی دو انچ اس کی چڑائی لی ہے آپ دیڑھ انچ بھی لے سکتے ہیں اور باقی جو لمبائی اتنی ہی لینی ہے جتنی آپ کی سلیپس کی آگے سے ہوگی یا ٹراؤزر کے آگے سے ہوگی دونوں کو اس طریقے سے اوپر نیچے رکھ کے پھر مزید اس طریقے سے ڈبل کر لینا ہے جس میتھر سے میں آپ کو بتاؤں گی اس میتھر سے سارے بلکل پرفیکٹلی ایک ساتھ کٹ ہوں گے اور دونوں سلیپس کے اگر آگے آپ لگا رہے ہیں تو پلیس یہ دونوں ایک ساتھ ہی کٹ کریں تاکہ دونوں کی شیب ایک جیسی آئے اس کو اس طریقے سے اچھے سے سیٹ کر کے رکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک انچ کا نشان لگانا ہے اور ایک انچ کا نشان لگانے کے بعد آپ نے mid με line draw کر لینی ہے اسی نشان پہ یہ دیکھیں ایک انچ کا نشان لگا رہی ہوں میں اس کے بعد ہم یہاں پہ یہاں پہ ہم لوگ line draw کر لیں گے اس طریقے سے سب سے پہلے میں یہاں پہ triangle والا جیس طریقے سے cut کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں میں آپ کو گلائی والا بھی method بتاؤں گی کس طریقے سے کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ جو بند والی سائیڈ ہے یہاں پہ ہم نے ہاف انچ کا سب سے پہلے نشان لگانا ہے اس کے بعد ایک ایک انچ کے نشان لگانے ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے بند والی سائیڈ سے نشان لگانے سٹارٹ کرنے ہیں سب سے پہلے ہاف انچ کا اس کے بعد ایک ایک انچ کے آپ نے اس طریقے سے نشان لگاتے جانا ہے اور اس کے بعد جو نیچے جو ہم نے لائن ٹراؤ کی تھی وہاں سے اس طریقے سے ایک ایک انچ کا نشان لگاتے جانا ہے آپ نے خیال رکھنا ہے نیچے والی سائیڈ پہ آپ نے ہاف انچ کا نشان نہیں لگانا ڈائریکٹ ایک ایک انچ کا نشان لگاتے جانا ہے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد آپ نے جو ہاف انچ کا نشان لگایا تھا اس کو اس طریقے سے بلکل کارنر میں جوائنٹ کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ان کو اس طریقے سے ملاتے جائیں گے ان نشانوں کو اور یہ ٹرائنگل شیپس بنتی جائیں گے اور بہت ہی ایکولی بنیں گی یہ ساری شیپس یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اوپر والی نشان کو نیچے والی نشان کے ساتھ اس طریقے سے ملاتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کی جو ساری ٹرائنگل شیپس ہیں بلکل پرفیکٹ بنیں گے اور بلکل اگر آپ دونوں ایک ساتھ رکھ کے کٹ کر رہے ہیں تو دونوں سائیڈ کی بہت ہی سیم بنیں گی اور پرفیکٹ بھی بنیں گی یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے اب اسی شیپ میں اس کو کٹ کرتے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پینل کی سیم بلکل پرفیکٹ شیو میں کٹ ہوئی ہیں ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ کوئی بڑی ہو کوئی چھوٹی ہو یا پھر بہت بڑے سائز میں بن گئی ہو بلکل میڈیم اور پرفیکٹ سائز میں نے آپ کو یہاں پہ ایک انچ والا بتایا ہے اسی میتھر سے بنا گئے گا تو چلیے آپ گلائی والا بھی کٹ کر لیتے ہیں اس کا بھی آسان میتھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں دونوں سٹریپس کو اس طریقے سے اوپر نیچے رکھنا ہے دو انچ ہی چھوڑائی لی ہے اس کی بھی اور اس کو اس طریقے سے مزید اس طریقے سے ڈبل کر کے رکھنا ہے اس کے بعد اس کے بیچ میں بھی ایک انچ کی لائنڈ رو کرنی ہے جیسے ہم نے اس میں کی تھی اس میں بھی سیم ایک انچ کی لائنڈ رو کر لینی ہے ہم نے درمیان میں اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک یہ کیپ لے لینا ہے گلائی میں کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں ہارڈ بورڈ بھی لے سکتے ہیں کوئی کارڈ بھی کٹ کر کے لے سکتے ہیں بلکل گلائی میں تقریباً سوائن جتنی اس کی چوڑائی ہے آپ ڈیڑھن جتنا بھی لے سکتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں آپ اس کی بلکل یہ جو بند والی سائیڈ ہے یہاں سے ہم لوگوں نے اس کو رکھنا ہے اور اوپر والی سائیڈ سے تھوڑا سا ڈسٹنس چھوڑتے ہوئے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا میں نے چھوڑا ہے اتنا سا ڈسٹنس چھوڑتے ہوئے کیپ کی اس طریقے سے گلائی میں نشان لگاتے جانا ہے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے اسی لائن کے اوپر رکھ کے میں یہ لگا رہی ہوں جو ایک انچ کے ہم نے کی تھی بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اوپر سے تھوڑا سا آپ نے ڈسٹنس چھوڑ دینا ہے کٹنگ کے لیے اور اس کے بعد اس طریقے سے گلائی میں نشان لگاتے جانا ہے یہ بہت ہی آسان سا میتھڈ ہے اس طریقے سے اگر آپ گلائی میں کوئی بھی چیز لے لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بلکل پرفیکٹ گلائی آئے گی اور اس طریقے سے بلکل ایکولی کٹ بھی ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ اس کو اس طریقے سے کٹ کرتے جائیں گے دونوں جو پینل تھے وہ ایک ساتھ میں نے رکھ کے کٹ کی نشان لگا لیا ہے تو دونوں سلیوز یا دونوں اس ٹراؤزر کے پانچے کے لیے دونوں ایک ساتھ ہی کٹ کیجئے گا اس سے زیادہ اچھی شیپ آئے گی تو یہاں پہ دیکھیں دونوں ایک ساتھ میں نے کٹ کر لیا ہے اور بہت ہی پرفیکٹ شیپ آئی ہے دونوں کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کو بنانا بتاؤں گی یہاں پہ اگر آپ کو سلیوز کے آگے بنانے ہیں تو اس طریقے سے سلیوز کی اُلٹی سائیڈ کو اپنی طرف کرتے ہوئے رکھنا ہے اور اس کے آگے یہ جو نوک والی سائیڈ ہے اس کو سامنے کی طرف رکھتے ہوئے آگے کی طرف رکھتے ہوئے اس طریقے سے پیسٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ سلیوز کے آگے لگا رہے ہیں یا باٹم پہ ٹراؤزر کے لگا رہے ہیں تو آپ نے ایکسٹرہ مارجن فولڈنگ کا نہیں رکھنا صرف ہاف ہی انچ جتنا ایکسٹرہ رکھنا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے کپڑے کا ایک پیس لیا جو اس سے تھوڑا سا زیادہ چوڑا ہے جتنی ہماری بکرم تھی اس سے تقریبا بکرم ہماری دو انچ تھی تو یہ میں نے دھائی انچ کپڑا لے لیا ہوگا تو اس کو اس طریقے سے دونوں کی سیدھی سائیڈز کو جو کپڑے کی سیدھی سائیڈ ہے اس کو بھی ہو جو ہم نے پیس لیا ہے اس کی بھی سیدھی سائیڈز کو آپس میں ملاتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے بلکل کنارے کنارے پہ بکرم کے سلائی لگا لینی ہے بکرم کے اوپر نہیں لگانی ہے آپ نے اور اس طریقے سے ہم نے بنا لینا ہے اس طریقے سے اگر آپ سلیوز کے آگے بنا رہے ہیں تو آپ کو الگ سے بنا کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ آپ سلیوز کے آگے اس کو پیسٹ کریں گے اس کے بعد اس طریقے سے آپ نے سلیوز کے آگے جو فولڈنگ کا مارجن رکھتے ہیں وہ نہیں رکھنا ہے صرف ہافی جتنا ایکسٹرائی رکھنا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نوک کے میں کتنا آگے کی طرف چھوڑتے ہوئے پیسٹ کی تھی اب اس کو اندر سے کٹ کر لیں گے اس طریقے سے تقریباً ایک پیٹ جتنا کپڑا چھوڑتے ہوئے میں باقی اس طریقے سے کٹ کر کے نکال لوں گی اور اب ہم نے یہ جو بکرم تھی جو سلیوز کی اُلٹی سائیڈ پہ پیسٹ کی تھی اور سیدھی سائیڈ پہ ہم نے جو کپڑا رکھ کے اس کی سلائی کی اب سیدھی سائیڈ والا کپڑا ہم بھی اُلٹی سائیڈ پہ فولڈ کر دیں گے نوک سے اس طریقے سے میں نے کٹ کر لیا ہے تاکہ اچھے سے نوک نکل سکیں اور درمیان میں بھی ڈیپ کٹ لگائے ہیں تاکہ کوئی جھول نہ آئے فولڈنگ کے ٹائم پہ اس طریقے سے ہم نے فولڈ کر دینا ہے سمپلی نوک والی کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ اچھے سے آپ نے نوک نکال لی ہے اس کی ٹرائنگل شیفز کی اس طریقے سے کسی بھی بڑی سوئی کی مدد سے یا جو بھی آپ کو کنوینیٹ لگے اس سے آپ نے اس کی اچھے سی نوک نکال لی ہے ساری اگر آپ گلائی میں بنا رہے ہیں جو میں نے دوسرا میتھر آپ کو بتایا تھا گلائی میں کٹ کرنے کا تو اس میں تو آپ کو بالکل بھی ڈیفکلٹی نہیں ہوگی وہ تو سمپلی آپ اس کو فولڈ کر دیں گے تو وہ پرفیکٹ شیف میں بن جائے گا تو اس کا جو ٹرائنگل شیف ہے وہ میں نے آپ کو بنا کے دکھا دی ہے دوسرا بھی سیم اسی طریقے سے بنے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کی نوک نکال لوں گی ساری بہت ہی اچھے سے آپ نے بھی آرام سے اس کی ساری نوک نکال لینی ہے اس کے بعد آئرن سے اس کو اچھے سے سیٹ کر دینا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے سلیپس کے آگے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اپنے ٹراؤزر کے باٹم پہ بھی بنا سکتے ہیں دامن پہ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنے پرفیکٹ طریقے سے آئی ہے اور الٹی سائر پہ یہ جو کپڑا ہم نے فولڈ کیا تھا اس کو اس طریقے سے بکرم کے اوپر ڈبل فولڈ کر کے سلائی بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ترپائے بھی کر سکتے ہیں تو ہوپولی کہ یہ میتھر آپ کو بہت زیادہ آسان لگا ہوگا اور یہ یہاں تک ویڈیو دیکھیں تو لائک کیے بنا تو بلکل مچائے گا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ یہ میتھر میرا کیسا لگا اور نیکٹ کونسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا نیکٹ اگین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اکی اللہ حافظ